کون ہیں ایمان والے؟ سوال پیدا ہوتا ہے ایمان والے کون ہیں؟ ایمان والے کے لیے اگر پوچھا جائے آپ سے سوٹ وقت میں آپ نے پوچھا جائے دو لفظوں میں بتائیں بتائیں صرف دو لفظوں میں کہ ایمان دار ہم کس کو کہیں گے؟ ایمان والے کون ہیں؟ نماز کو چھوڑ دیئے، روزہ کو چھوڑ دیئے، حج کو چھوڑ دیئے باقی تمام آماز کو چھوڑ دیئے اگر ایمان کے لشت کو گنایا جائے گا بڑی لمبی چوری لشتے آئے گی دو لفظوں میں ہمیں بتائیں کہ امار مالا کوئر ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں اندر وَمَا عَقْرَانَ لِمْ أَمِنِينُ وَلَا مُؤْمِنَتِينَ اِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَأَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيْرَةُ مِنْ عَمْرِكِمِ سنو مومن اور مسلمان ہونے کے لئے چاہنے کو مردے ہو یہ عورت شرط اول یہ ہے کہ اپنی خواہش دل کی آواز دل کی آواز کو دموچ کر قرآن و سنت کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنے یہ مومن ہیں یہ مسلمان ہیں دل تو چاہتا ہے بہت کچھ کریں دل چاہتا ہے فرد کے وقت نہ اٹھیں دل چاہتا ہے ہم بہت کچھ کرتے ہوئے گزر جائیں اس دل کے چاہنے کو دموچ کر قرآن جو ہمیں بتاتا ہے نبی کا سنت جو ہمیں بتا رہا ہے اس کے مطابق عمل کرنے لگ جائیں یہی لوگ ایمان والے ہیں اب ایسے ایمان والوں کے لئے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی ہے اگر ہم بھول بچائیں گے تو صرف اس لئے کہ شریعت ہمیں اجازت دے رہی ہے اگر ہم بھول سے رکیں گے تو صرف اس لئے کہ شریعت ہمیں اجازت نہیں دے رہی ہے اگر ہم نماز پڑھیں گے تو صرف اس لئے کہ شریعت ہمیں اجازت دے رہی ہے اگر ہم بے نمازی سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد میں آکر کے حاضری دیں گے تو صرف اس لیے کہ شریعت میں اجازت لے رہیے میرے بھائی اور دوستو کوئی بھی عمال ہم سے ہوگی تو صرف اس بنیاد پر کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون اللہ تعالیٰ کا اصول اللہ تعالیٰ کا اصول قرآن مجید ہمیں یہ بتا رہا ہے اس بنیاد پر اگر ہمارا عمل ہو تو پھر یقینا ہم مومن ہیں یقینا ہم مسلمان ہیں یقینا ہم کامیاب ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجد الویرہ کے موقع پر کہا تھا اونچی جگہ پر بچھر گئے اور آپ نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کے کہا اے میرے ساتھیوں اے میرے دوستوں اے میرے یاروں سنو اب میں دنیا چھوڑ کر کے جانے والا ہوں میں تمہارے درمیان کسی چیز کو چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں ہاں اگر کچھ چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کتاب اللہ ایک رب کا کلام قرآن و جید و سنتی اور ایک میری سنت حدیس کو چھوڑ کر جا رہا ہوں جب تک ان دونوں کتابوں کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے رہو گے جب تک ان دونوں کتابوں پر تمہارا عمل رہے گا جب تک ان دونوں کتابوں کو مضبوطی سے تھابے ہوئے رہو گے جب تک ان دونوں کتابوں کو اپنا نظم العین بنا کر رکھو گے سن لو لن تزلو لن تزلو لن تزلو یہاں پر کبار آمام اکرام کی جماعت موجود ہیں یہاں آپ سوال کر سکتے ہیں جب فیلے مدارہ پر عربی غرامر میں جب فیلے مدارہ پر لن داخل ہوتا ہے کتنا تاقیدی معنی استعمال کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا لن تزلو آسمان پڑھ سکتا ہے زمین ٹھوڑا ٹھوڑا ہو سکتا ہے ہوا اپنا دن روک سکتا ہے ستارے ٹوٹ سکتے ہیں اور آسمان کے سارے نظام درہن برہن ہو سکتے ہیں لن تزلو تم زلیل نہیں ہو سکتے ہو تم کاتے نہیں جا سکتے ہو تمہاری آزان پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی ہے تمہاری نماز پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی ہے تم ہمیشہ غالب نظر آوگے تم ہمیشہ سر بلند رہوگے تم ہمیشہ کامیاب رہوگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ ہمارے سامنے یہ فرمان دیکھ کر دنیا چھوڑ کر چلے گئے آج ہم زلیل اخار آج ہم رسوہ آج ہم کاتے ہو چھتے جا رہے ہیں سبب یہ ہے ہم نے اپنے آپ کو اپنے آپ کو پہچانا نہیں ہم نے اپنے آپ کو جانا نہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی یار خضرت عمر فاروح رضی اللہ تعالی نے کہا تھا اے لوگو سنو اس بات کو اور غور سے سنو اور میں آپ سے مخاطب ہوگی کہتا ہوں اس جملے کو یاد رکھیے گا خضرت عمر کا جو جملہ ہے پریہ تاریخی جملہ خضرت عمر نے کہا تھا نحن قومن اعزن اللہ بالاسلام اس جملے کو یاد رکھیے گا اگر اتنا یاد نہ رہ پائے اس کے معنی کو یاد رکھیے گا نحن قومن اعزن اللہ بالاسلام نحن قومن اعزن اللہ بالاسلام ہم وہ قوم ہے کہ رب نے عزت دی اسلام کے ذریعے سے رب نے شہرت دی اسلام کے ذریعے سے رب نے اقتدار دی اسلام کے ذریعے سے رب نے ہمیں دنیا کے ساری نعمتوں سے سرفراز کیا اس اسلام کے ذریعے سے آپ کو پتہ ہونا چاہئے عرب جو سرزمین ہے عرب کے اندر اپنی حکومت تبی نہیں بنی تھی ہمیشہ کبھی روم کبھی ایران کبھی ایران کبھی افغان وہ اطراف کی جو ممالک ہیں اس کے اوپر چڑھائی کرتے اپنے قبضے میں لے لیتے اور اس کے اوپر حکومت کرنا شروع کر دیتے جیسے آج کشمیر ہے آج طاقتور ہمارا ملک ہندوستان ہے تو کشمیر ہمارے ہند میں ہے ہمارے ہند میں ہے کل اگر پاکستان طاقتور ہو جائے تو چھین لیا جائے گا اور یہ کشمیر خود جاتا ہے کہ ہم خود مختاری کی زندگی گدارے یہی حال عرب کے اندر تھا کبھی روم کبھی ایران کبھی عراق وہ اطراف کے ممالک اس کے اوپر قابض ہوتے اور اپنا حکومت کرنا شروع کر دیتے اسلام آیا اسلام آیا اسلام کو جس نے احساب کیا رب نے اقتدار کیا حکومت اپنی بنی اور اس زمانے میں سپر پاور اس زمانے کا سب سے طاقتور ملک قیسل و قسلہ کے تخبی کو پلٹ دیا قیسل و قسلہ کے اندر اسلامی پرچم لہرہ دیا گیا اسلامی قانون کو نافذ کر دیا گیا میرے بھائیو دوستو کس کے بنیاد پر اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کی آر اور خلیفہ ایسانی حضرت عمر فاروق نے کہا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام ہم وہ قوم ہیں قرم نے اقتدار دیا حکومت دی سرفرازی دی عزت دی اسلام کے ذریعے سے فمہما طلبنا لعزت بدون الاسلام جملے کو یاد رکھئے گا تحادل جملہ فمہما طلبنا لعزت بدون الاسلام اگر کوئی شخص اسلام کو چھوڑ کر قانون الہی کو چھوڑ کر داری منر کر نمازیں چھوڑ کر روزیں چھوڑ کر فرائز چھوڑ کر برکے ہٹا کر محول کا نظام بگاہ کر اگر کوئی چاہے عزت دار بن جائیں ادل لن اللہ ادل لن اللہ رب آپ کو سنیل کر دے گا رب آپ کو سنیل کر دے گا رب آپ کو سنیل کر دے گا میرے بھائی اور دوستو فضل کے عمر نے کہا ہم ہم وہ شخص ہیں ہم وہ شخص ہیں بکریاں چرانے کیلئے جاتے اونٹ چرانے کیلئے جاتے مجھے بکریاں اور اونٹ چرانے نہیں آتا میرا باپ میرا باپ شام کو جب میں لوٹ کر کے آتا رکھ سر سے باندھ دیتے اور باندھ کر کے مانا شروع کرتا کہ آئے کمبخت سارے لوگوں کی بکریاں بکریوں کے پیٹ بھر گئی ہے سارے لوگوں کی اونٹنیوں کی پیٹ بھر گئی ہے لیکن تم کہا تھا تم کیسے چرائے اپنے بکریوں کو اور اپنے ہونٹوں کو کہ تیرے اونٹ اور بکریوں کی پیٹ نہیں بھرے میں وہ شخص ہوں کہ مجھے اونٹ اور بکریوں چرانے نہیں آتا لیکن دنیا مثال لیتی ہے حکمنا ہو تو رمر جیسا منصف ہو تو رمر جیسا آنل ہو تو رمر جیسا حکمنا ہو تو رمر جیسا دنیا اس کی مثال پھیش کرتی ہے اتنا مضبوط کیا اس اسلام نے اس اسلام نے اتنا مضبوط کیا کہ دنیا کی کھونے کھونے اور چپے چپے کے اندر اسلامی قانون اسلامی حکومت اور اسلامی پرچم لہرانہ شروع کر دیئے میرے بھائیوں دوستو آج دی آگر ہم چاہتے ہیں ہم عزت کی زندگی گجارے ہمیں نرسی اور نپی آر کے نام پر بے دخل نہ کیا جائے ہمیں ہمارے گھر سے نہ نکال آ جائے ہمیں اس سچی زندگی ملے ہمارے بورکے پر پاوندی نہ اٹھائی جائے ہمارے نماز پر پاوندی نہ لگائی جائے ہمارے لارڈی سپیٹر پر آواز نہ اٹھائی جائے ہمارے نماز پر لولو لولو مول کے اندر جو نماز پڑھی گئی میڈیا والے چیو کھوٹھے میرے بھائیوں آہ اسی کے کچھ دن کے بعد جب یہ کعوریاں جاتے ہیں ان کے پیلوں میں مادش کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ دہرہ چلتے کہاں سے آیا یہ معاملہ ہمارے ساتھ کیوں ہوتا ہے وَمَا أَصَابَكُمْ مِن مُصِبَةٌ فَبِمَا كَسَبَتْ عَيْدِيكُمْ وَمَا أَصَابَكُمْ مِن مُصِبَةٌ فَبِمَا كَسَبَتْ عَيْدِيكُمْ عامال بگلیں گے معزی نماز دے گا حیال الصلاح آؤ نماز کی طرف حیال الصلاح آؤ کامیابی کی طرف تم بازانوں کو آباد کرو تم دکانوں کو آباد کرو تم مکانوں کو آباد کرو تم چورہوں کو آباد کرو پھر تم کہو کہ ہم عزت دار بن جائیں اگر لن اللہ رب آپ کو زلیل کر دے گا رب آپ کو زلیل کر دے گا اور یاد رکھیں آپ کی مسید توڑی جائے گی آپ کی مسید چھینی جائے گی آپ کے اوپر تحمتیں لگائی جائے گی آپ بے یار و مددگار کسی کو آباز نہیں دے سکتے سہار اگر ہوگا تو عرش پر بیٹھا ہوا ہمارا خالق و مالک و ہمارا رب و ہمارا رب جو تین سوکرہ پر غلبہ حاصل کرنے کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی نصرت آئی میرے بھائی اور دوستو آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں عزت کی زندگی ملے تو آئیں اللہ کی قانون کو فولو کریں آئیں اللہ تعالیٰ کی رسول کو فکریں آئیں محمد و رسول اللہ کو اپنا عائدی المنائیں محمد و رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فولو کریں اللہ کے نبی علیہ السلام کے حق میں قرآن ہمیں بتاتا ہے قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ تمہارے لئے اینل اگر کوئی ہوگا تو تمہارا نبی ہوگا لقد کار لکم فی رسول اللہ اس وطن حزدہ یہ پھر بھی اہم تر یہ دنیا والے تمہارے فولوور نہیں ہیں تم اس کو فولوور نہیں کر سکتے ہو اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا من تشبہ بیعومن فہوہ منہم ها ہمیں بھی دوں جاتا ہے محمد رسول اللہ میرے بہائیوں اللہ کے نبی علیہ السلام کی شریف اور ان کا عصول ہمیں پیشاک کرنے کا طریقہ بتاتا ہے ہم کس کو فولو کریں ہم کس کو فولو کریں دنیا کے بیچے ہم سے جو بہا گئے کسی اور کو کیوں اپنائیں ہمیں پریشان کرنے کا طریقہ اسلام بتاتا ہے ہمیں اپنے بیوی سے ملنے کا طریقہ اسلام بتاتا ہے ہمیں پالے پینے کا طریقہ اسلام بتاتا ہے ہمیں سونے کا طریقہ اسلام بتاتا ہے ہمیں کاروار کرنے کا طریقہ اسلام بتاتا ہے ہمیں کھیتی بارے کرنے کا طریقہ اسلام بتاتا ہے جنم لینے کے بعد سے موت کے وقت تک کا پورا معاملہ اسلام ہمارے لئے حل کرتا ہے ہم کسی اور کے طرف نگاہ کیوں اٹھائیں اگر اٹھاتے ہیں تو حضرت عمد نے کہا عدل لن اللہ ضلیل کر دی جاؤ گے میرے بھائیوں اور دوستو آگے بخیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کی بنایا اس مقصد کو فوق اگر ہولے دیں گے تو اللہ تعالیٰ ضلیل کرے گا یہ پنکھا اس لیے رکھا گیا کہ یہ ہوا دیں یہ لائن اس لیے رکھی گئی ہے کہ یہ روشنی دیں جس دن یہ روشنی دینا چھوڑ دیں گی پڑے دان میں ڈال دیا جائے گا جس دن یہ پنکھا ہوا دینا چھوڑ دے گا پڑے دان میں اٹھا کر کے پھیٹ دیا جائے گا اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے یہی حیثیت ہے جس دن تم اللہ کے قانون کو توڑو گے تمہیں برباد کر دیا جائے گا اور تیری جگہ پر کسی اور مخلوق کو لاکر کے کھڑا کر دیا جائے گا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقصد کے لیے بنایا مقصد ایک ہی مقصد ہمیں بنانے کا مقصد زمین سے لے کر دیا آسمان تک جن دلی ساری چیزیں ہیں سب ہمارے فائدے کے لیے ہوا اللہ کا لے پانی اللہ کے لیے پیئے اللہ کا اللہ کے پانی پیئے زمین اللہ کی سارے معاملات اللہ کے پوری چیزیں اللہ تعالیٰ کی اللہ فرماتا ہے عیش کرو کھاؤ پیو سب کرو میرا سب ترچ میرا ایک کام کرنے اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدْنِ میں نے جننات اور انسان کے لیے صرف ایک ڈیوٹی آئی کی ہے سب کھاؤ پیو آئیس کرو سارا معاملہ کے لیے ساتھ لیکن میری ڈیوٹی صرف ایک کیا اللہ کی عبادت اللہ فرماتا ہے صرف میرا ایک کام کرنا میری عبادت کرنا باقی سب معاملہ کے محالے ساتھ ہے اور اگر نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا�ِكَ كَلَنْعَام میری کھانے کے بعد میری پینے کے بعد میرا سب کچھ لینے کے بعد میرا حق پہ سننے کے بعد کہ میری عبادت کرنی ہے اگر نہ کرو گے اللہ فرماتا ہے وَلَاِكَ كَلَنْعَام یہ لوگ چحوپائے کے پانے دیکھیں چحوپائے پس کو گتھیں چار پاؤں والے سوبر کے چار پاؤں قتے کے چار پاؤں گدھے کے چار پاؤں بندھر کے چار پاؤں اللہ فرماتا ہے یہ لوگ سوبر کتے گدھے اور بندھر بندھر کے طرح ہیں اور بس اسی پر بات خدم نہیں کی بلکہ کہا بل ہم اصل یہ اس سے بھی گئے گئے رہے ہیں کیوں سوبر اپنا کام کرتا ہے وہ پاکھانا کھا رہا ہے بندھر اپنا کام کرتا ہے اپنے جنگل میں رہتا ہے شہروں میں آ کر کے نہیں بستا گدھر اپنا کام کر رہا ہے دھاس کھاتا ہے وہ دلاب نہیں پیتا اور کھتا اپنا کام کر رہا ہے ہڈیاں چھوز رہا ہے وہ آگر کہ آپ کے گھروں میں بریانے نہیں کرتا ہے لیکن یاد رکھیں اے ارسا ہم نے تیرے اوپر جو ذمہ داری آئیت کی ہے تیرے اوپر جو ہم نے ڈیوٹی آئیت کی ہے تم نے میری بانیت کو چھوڑ کر قبروں کے سہارے اور وہ محبرہ بنا کر کے آہ کمشیوں کا اور حضرت حسید رضی اللہ حضارہ رہن کا آہ کبر بنا کر کے کیا کرتے ہو وہاں پر چادر چوہانا بریانیاں آہ مٹھائیاں چڑھانا نظر و نیاز اور پھر وہاں پر ساری اوڑیانیت کی چیزیں اگر تم ایسا کرتے ہو تو اللہ فرماتا ہے اولائے قطع نعام یہ لوگ چوپائے کے مانندے ہیں سور پوتے گڑھے کے مانندے ہیں اور بس اسی پر ختم نہیں بلکہ بلہم ازل اس سے بھی گئے گجرے ہیں کیونکہ وہ اپنا کام کرتا ہے تم نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا اس سے نہ زیادت کی جا سکتی ہے نہ اس میں تقصیر کی جا سکتی ہے جتنا ہمیں ملا ہے بس اس پر ہی ہمیں عمل کرنی ہے اس میں اگر ہٹانا اور بٹھانا کر دیں تو یقین مانیں ہمارے عمال لائے کے قبول نہیں ہوں گے اور پھر ہماری زندگی تہو بلہ ہو جائے گی اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تلیل کر دے گا اور پھر روز قیامت ہم نبی کے سامنے آئیں گے اور نبی سے کہیں گے اے نبی ہمارے ہمیں شفارش کر دیجئے ہم نے ظلم کیا ہے گناہ کی ہے برائیہ کی ہے ہمارے نبی ہمارے ہمیں شفارش کر دیجئے اللہ کے نبی علیہ السلام جو جملہ کہیں گے اس جملے کو قرآن مجید نے ریکورڈ کیا کہا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّي اِنَّا قَوْمِ اتَّخَدُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّي اِنَّا قَوْمِ اتَّخَدُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا ربّہ اس قوم نے اس قوم نے آوریانی چیزوں کو لائکر کے کھلا کیا اس قوم نے اپنے ہاں پوں سے قبر بنا کر کے اس کو آگیا کہتے ہیں کہ پوکروں میں اور تعلاموں میں لے داکر کے دبا کر کے اس میں چڑھاوا چڑھایا اور بہت کچھ کیا دھولت آسا کیا اللہ جو معاملہ کرنا ہے کر دے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّي اِنَّا قَوْمِ اتَّخَدُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا اخیر میں ایک واقعہ جو ایمان کے رائے پر ایمان کی بات ہو رہی ہے اس ایمان کے رائے پر بات کرتے ہوئے میں اپنی بات ہتم کرتا ہوں کہ یہ وقت ختم ہو چکا ہے خضرت محمد رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم کو مراج خرایا گیا مراج دنیا سے ٹھاک کے آسمان نے جایا گیا جنت دکھایا جا رہا ہے جہنم دکھایا جا رہا ہے آپ نے جنت کو دیکھا جنت کی خوشبوں کو احساس کیا اور آپ نے جنت کی ساری چیزوں کا مشاہدہ کرنے کے بعد ایک عجیب و غریب قسم کی خوشبو آئی آگر کے نوی کے ناکر سے ٹکرائی آپ نے پوچھا مسلد احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ ہے آپ نے جبریل امین سے پوچھا جبریل یہ کیسی خوشبو ہے کہا اللہ کے رسول یہ لمبا واقعہ ہے فیراؤن کا زمانہ تھا فیراؤن کی ایک بیٹی تھی اس کی خادمہ تھی اس کا نام مسلح تھا وہ مسلح آتی وہ خادمہ تھی فیراؤن کی بیٹی کے بالوں میں کنگی کرتی تیر لگاتی اور کنگی کرتی وہ بیفتی پارل کے کام کرتی اس کو سمارتی اور پھر وہ چلی جاتی اسی طریقے سے اپنا کام چلایا کرتی سنانچہ ایک دن آئی کنگی کر رہی تھی کنگی کرتے ہوئے ہاں سے گنگا چھوٹ کر کے نیچے گر پڑا اس عورت نے اس خادمہ نے کنگی اٹھاتے ہو پھر یہ کہا بسم اللہ یہ لفظ سننا تھا پھر ان کی بیٹی نے کہا اے مسلحہ اے میری خادمہ کیا میرے باپ کے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے کہا ہاں میرے باپ کا تیرے باپ کا پھوری کائنات کے باپ کا جو رب ہے میں اس رب کو اپنا رب مانتی ہوں کہا میرے باپ کو کیا رب نہیں مانتی کہا نہیں مانتی کہا اس کے شکایت میں اپنے باپ سے کروں گی کہا جس سے کرنا ہے کر دے ہم تیرے باپ کو اپنا رب نہیں مانتی چنانچہ مسلحہ مسلحہ کی شکایت فراؤن کی بیٹی آکر پھر باپ سے کرتی ہے اے ابو جان میری جو خادمہ ہے میری جو نوکرانی ہے وہ اس کی اتنی جرات کہ آپ کو اپنا رب نہیں مانتی ہے اور میرے سامنے باز آفتاتوں پر اس نے کہی کہا جس سے کرنا ہے کہ دے ہم تیرے باپ کو اپنا رب نہیں مانتے ہیں چنانچہ فراؤن نے جلال کو بھیجا اپنے بوجیوں کو بھیجا اس کے گھر سے گرفتار کر کے دربارے فراؤن پر لائے گیا اس عورت کو چار بیٹوں کے ساتھ گرفتار کر کے لائے گیا سامنے بان دیا گیا فراؤن سامنے کرسی پر بیٹھا ہے کہا مسلحہ کیا تُو نے مجھے اپنا رب نہیں مانا ہے کہا نہیں مانا ہے کہا کس کو رب مانتی ہے کہا جو عرش پر بیٹھا ہوا ہے جو تیرہ اور میرا پوری کائنات کا جو رب ہے میں اس رب کو اپنا رب مانتی ہوں کہا اس کی سجا بڑی ہی درگناف دی جائے گی کہا جو دے رہے دے رہے میں اپنی ایمان کا سعودہ نہیں کر سکتی چنانچہ فراؤن نے فراؤن نے جلالوں کو بلایا آنگ جلائی اور جلالے کے بعد اوپر میں دیکھ رکھ کر کے لوہہ ڈال کر کے اس کو پھڑایا گیا کہا مسلح مسلح بس بس دو موقع دیا جا رہا ہے تو اپنے آگ سے اپنے بات سے مدرجہ اپنے بات کو چھوڑ دے اپنے رب کے آنے کو چھوڑ دے اور چھوڑ دے مجھے اپنا رب قبول کر لے کہا کچھ بھی ہو جائے نہیں ہو سکتا ہے چنانچہ ماں کے سامنے ماں کے سامنے اس کے بیٹے کو اٹھا کر کے آنگ کے حوالے کر دیا جاتا ہے چیئے خود تھی ایک بچے کو اٹھا کر کے ڈالا گیا دوسرے بچے کو اٹھا کر کے ڈالا گیا کہا اللہ ایک ایک کر کے سارے بچے قربان ہو جائیں میں اپنے رہوں گی اللہ تو راضی ہو جائے اللہ تو راضی ہو جائے تو راضی دنیا ناراض ہو جائے مجھے پرواہ نہیں مجھے میری جسم کے ایک ایک بوٹی کو نکال دیا جائے مجھے پرواہ نہیں میری ساری اولاد کو میرے نظر کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے مجھے پروا نہیں اللہ تو ناراض نہ ہونا چنانچہ ایک کو ڈالا دوسرے کو ڈالا تیسرے کو ڈالا چوتھا بچہ سیدھے سے چمٹا ہوا ہے دودھ پی رہا ہے چوتھے بچے کی ممتہ ماں کے دل میں جاگ اٹھی بچے کو بچانے کے لئے بھاگنا شروع کرتی ہے پیچھے فیرون کے جلاد بھگا رہے ہیں آگے آگے وہ بچہ بھاگ رہی وہ ماں بھاگ رہی ہے اپنے بچے کو بچانے کے لئے کچھ دور جاتی ہے وہ بچہ تین بچوں نے بات کی شرخاری کے عالم میں دودھ پیتے بچوں نے تین بچوں نے بات کی ہے ہاں اور میں سے یہ بچہ ہے کہاں ماں کدھر جا رہی ہے کہاں بھاگ رہی ہے اور کھڑ جائے گی کہیں نہ کہیں تو پکڑانا ہے پھر اس کی حوالے کر دیے جاؤ گے اور وہ سزا بھوکتنی ہے چل ماں اس فیرون کی حوالے اپنے آپ کو کر دے اللہ اس کے بدلے میں اس کے عوائے میں تجھے جنر دینے والا ہے روکی ہوئی سڑکی ہوئی ایک ماں اپنے بچے کو سینے سے علک کرتی ہے اور فیرون کے جلادوں کی حوالے کرتی ہے اور کہتی ہے اللہ روز قیامت جب تو ارشبہ ہوگا سامنے فیرون ہوگا میں رہوں گی اللہ اس کے سامنے فیرون کا گریبان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا اللہ اس دن میں آگل چاہتا ہوں انصاف چاہتی ہوں اس دن جب تو ارشبہ جب تو اپنے قصی پہ ہوگا اور فیرون سامنے گرگرہ رہا ہوگا اور میں تیرے سامنے یہ فخر سے کہوں گی اللہ میرے ایک ایک بیٹے کو اور مجھے اللہ سب کے ساتھ مجھے جرمت نصیب کر دے یہ حضرت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین سنا رہے ہیں چلانچ وہ عورت اپنے بچے کے ساتھ آتی ہے میری آخری گزارش کو قبول کر لے کہا بہت کیا کہنا ہے کہا فیرون سے اے فیرون میرے مرنے کے بعد یہ جو دیکھ کے اندر میرے بچوں کی ہٹیاں چمک رہیے اب مجھے بھی جانا ہے اسی کے اندر میرے ہٹیوں کو کہیں پھیک نہ دینا کہیں زائے نہ کرنا بلکہ کسی خاص مقام پر بار دینا چلانچ فیرون نے کہا جا تیری اس گزارش کو میں قبول کرتا ہوں اس ہٹیوں کو ایک مقام پر کار دیا گیا اسی عورت کی اور ان کی بچوں کی یہ اٹھنے والی خوشکو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو جنرد میں سنا رہے ہیں میرے بھائی اور دوستوں ایمان یہ ہے دنیا ایک طرف ہو جائے دنیا کی طاقت ایک طرف ہو جائے ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو ہم شرک کے طرف نہیں بل سکتے ہیں ہم اور یعنیت کے طرف نہیں بل سکتے ہیں بس ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ کے لیے ہمارا عمال اللہ تعالیٰ کے لیے قلئن صلاتی ونسوکی ومحیائی ورنماتی للہ حب العالمین اللہ ہمارا جینا ہمارا مرنا ہماری عبادت ہماری بیاضت ہمارا ہر معاملہ اللہ تیرے فاتح ہے تو راضی ہو جائے اللہ دنیا بگر جائے کوئی پروان نہیں واخر تہوانا الحمدللہ حرم العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ